ہلو گائز میں پوش پند آگر سواغت کرتا ہوں آگر فلائی ہائی اکیڈمی بھوپال میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت سپیشل ہونے والا ہے اور یہ سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو دس لکار ہوتے ہیں سنسکرٹ میں ان میں سے جو بانگی کے پانچ لکار جو کوئی نہیں پڑھاتا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پانچ لکار ہیں یہ ہمارے چھات روپی ہوگی ہیں بانگی کے پانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی تو بانگی کے سٹوڈینٹ کے من میں کسک رہ جاتی بانگی کے پانچ لکار کون سے تھے کیا یوز ہوتا ہے کیسے ان کا یوز کرنا ہوتا ہے تو گائز یہ ویڈیو میں آپ کو بانگی کے جو لکار ہیں بانگی کے جو پانچ لکار ہیں ان میں سے ایک لکار پڑھاؤں گا اور اسی طریقے سے سیریز وائز آگے بانگی کے اور لکار بھی پڑھاؤں گا تو گائز اگر آپ نبی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کو ایک کیسا ویڈی ویڈیو لائکا اس کے لئے کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹیچر ساتھ جن کو یہ چیز معلوم نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ چیز شیئر ضرور کریں چلیے شروع کرتے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے اس کے پہلے جو یہ ہے آپ کا لٹلکار لٹلکار کو بولتے ہیں فرسٹ فیوچر ٹینز اس کے پہلے آپ نے جو فیوچر تینس پڑھا تھا اس کا نام تھا ہے لٹلکار لٹلکار کو سیکنڈ فیوچر تینس کہتے ہیں جو آپ پڑھتے ہو لیکن یہ جو لٹلکار اس کو فرسٹ فیوچر تینس کہتے ہیں جس کو نہیں پڑھایا جاتا اور یہ کیوں نہیں پڑھایا تو اس کا ریزن کیا ہے اور یہ کہاں یوز ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لڈٹ لکار جو ہوتا ہے جو فرس فیوچر ٹنس ہوتا ہے اس کا یوز ہوتا ہے ریموٹ فیوچر میں ریموٹ فیوچر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ صدور دور کا فیوچر دور کا بھش اس میں اس کا یوز کیا ہے لیکن یہ چیز کہہے کہ یہ بہت ریرلی یوز ہوتا ہے اس چکر میں اس کا یوز ہی نہیں ہو یقظیت��یٰ معافی بین سے یوز کے بھی لکار پڑ سکتے ہیں اور آسفانی سنترے سیکھ سکتے ہیں اس لئے اس کای یوز نہیں کرتے لیکن کئی جگہ اس کا use ہوتا ہے جہاں پہ remote future کی بات ہو رہی ہو صدور future کی بات ہو رہی ہو دور کی future کی بات ہو رہی ہو دور کے بابشش کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر ہم اس کا use کرتے ہیں تو guys ہم ہم start کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا formula اس کی trick آپ جس سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پروش لکھا ہے پرطم پروش مدیم پروش اتھم پروش اور آپ کا ایک بچن دوی بچن بہو بچن ہمیشہ اسی طریقے سے پڑھایا آتا ہے تو پرطم میں اتا اتاراو اتار ہے اتاسی اتائست ہے اتائست اتاشمی اتائسو ہے اتائسم ہے یہ آپ کا trick ہو گئی یاد کرنے کی رٹنے کی بس اب آپ کو کچھ نہیں کرنا کوئی بھی دھاتو لینا اور اس میں آپ کو سپکس کی طرح substitute کرنا ہے تو میں بھو بھو آنے کی بھو دھاتو جو ہوتی ہے اس کا use کا بھو آنے ہوتا ہے ہونا ہیپنڈ کسی بھی چیز کا تو اس کا جو موڈیفیکیشن روپ ہوتا ہے وہ بھو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے موڈیفیکیشن روپ بھو تو میں اس میں ہی use کر رہا ہوں تو میں اس کو آپ کو یہیں گھر کے بتا دیتا ہوں اگر آپ کو میری writing پسند نہیں آ رہی ہو یا پھر آپ کو تھوڑی beauty quality تھوڑی دیکھ رہی ہو ایسی تو please اس کے لیے میں آپ سے چھما چاہتا ہوں تو آپ اس میں تھوڑا exist کر لیں بھاگے میں پوری کوشش کروں گا کہ میری writing صحیح ہو تو پہلے ہم پرتھم پرتھم مدھیم اور اتم ان تینوں پروش کے لیے ہم use کریں گے میں بھاو دھاتو میں لے رہا ہوں بھو بھاو ہونا تو ہمیشہ دھیان رکھیں گا دھاتو تو بھو ہی ہوتی ہے لیکن اس میں ہم ایک شبد پر دو ماترہ ہیں تو چڑھا نہیں سکتے اس کا موڈیفیکیشن روپ جو ہوتا جو موڈیفائر روپ ہوتا ہم اس کا use کریں گے بھاو کا تو کیا لکھنا ہے بھاو کی ماترہ ہے تو یہ کی ماترہ ہو جائے گا تو جائے گا بھاویتا یہ آپ کو جائے گا بھاویتا رو بس کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو suffix جو ہے اس کا جو ہے وہ جوڑنا ہے مطلب پرت بن رہا ہے اب یہاں پہ بھی وہی بھا یہ کی ماترہ اور یہ ہو جائے گا تارہ بھاویتا رہے سمجھ میں آیا بھاویتا رہے اب ہم مدھیم میں آئیں گے تو کیا ہے اتاشی تو کیا ہو جائے گا بھاویتا سی سمجھ گئے اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا بھاویتا ستھ ہے اور یہ ہوویتا مطلب صرف کیا کر رہا ہوں میں صرف یہ جو ایکی ماترہ چڑھانی اور وہ پورا کا پورا وہ ہی لکھ رہا ہوں تو بس آپ نے یہ رہے لیا تھا آپ کو اسی بھی دھاتوں میں لگا سکتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا آپ کا بھاویتا سمیں اور یہ کیا ہو جائے گا بھاویتا سو ہے اور یہ آپ کا بھاویتا سمیں تو گائز آپ نے دیکھا کہ کتنے سمپل ہے آپ کا سمپل ہے آپ کو اس میں بس کوئی بھی دھاتو ہوگی اس کا کو کیا کرنا ہے آپ کو سفکس پٹ کر دینا ہے تو گائز آپ کا سکرین سوٹ لے لیجیے تاکہ آپ کو یہ فورمولا اور اس دھاتو کو اس میں یوز کو یاد رہا ہے تو گائز اب ہم ایک اور دھاتو لے لیتے ہیں پٹھ دھاتو پٹھ میس کیا ہوتا ہے آپ کا پٹھ میس ہوتا ہے آپ کا پڑھنا پٹھ تو پٹھ دھاتو اور یوز کر کے بتا دیتا ہوں میں آپ کو اسی میں تو گائز اب ہم پٹھ دھاتو کا یوز کریں گے اس میں تو کیسے ہوگا پا اور تھا پی کی ماترہ پٹھیتا اور یہ ہو جائے گا آپ کا پٹھی تارو ٹھیک ہے اور آپ کا فریے کیا ہو جائے گا پٹھی تارے سمجھ گئے آپ بالکل سیمپل اور سادھارن طریقہ ہے اب یہاں آئیں گے یہ ہو جائے گا پٹھی تا سی پٹھ ہو جائے گا پٹھی تا اس تھے اور یہ آپ کو جائے گا پٹھی تا اس تھے سمجھ گئے بس پٹھ دھاتو میں ہم کیا کرتے جا رہا ہے وہ سفکس ایڈ کرتے جا رہا ہے یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا پٹھی تاس می اور یہ آپ کا پٹھی تاسو ہے اور یہ آپ کا پٹھی تاس میں بلکل سیمپل طریقہ سادھارن سرل گائز اگر آپ آپ کو میری رائٹنگ ہیڈ رائٹنگ تھوڑی پریشانی آ رہی تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن سمجھنے لائک تو ہے اور میں بار بار بول بھی رہا ہوں تو آپ اس کو بول شبدوں پہ آپ پھوڑا فوکس کریں گے تو آپ آسانی سمجھ پائیں گے تو اسی طریقے سے آپ کا جو لٹ لکار ہے فیوچر ٹینس اس کا ایک جو بیڈیو تھا وہ فنش ہوتا ہے اس میں اس کا یوز نہیں بتائے کہاں ہوتا یہ بتایا ہے تو آگے اگر اسی طریقے سے آپ مجھے میرے بیڈیوز کو پیار دیتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ کا پیار بنا رہے گا میرے ساتھ اور اچھا بنے گا تو میں بالکل اس کے لیے میں آگے اور بھی بیڈیوز بناوں گا اور پورا سنسکرٹ میری ذمہ داری آپ لوگوں کو ہندی سے سنسکرٹ سکھانا اور ایک انگلیس میں آگے چل کے انگلیس کے انگلیس ٹو سنسکرٹ اور ہندی ٹو سنسکرٹ دونوں کی سیریز نکالوں گا جس میں آپ کو جو بھی کمفرٹیول لگے آپ وہ سیکھ سکتے ہیں چاہاں آپ کو اسی بھی کلاس میں آپ 6 میں ہو 7 میں ہو 8 میں ہو 9 میں ہو 10 میں 11 میں ہو کوئی بھی کلاس میں نہ ہو ایسے آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو سب کے لیے میں سمپل سرل ساداران بھاشاں میں یہ چیزیں لے کے آنگا تو اس کے لیے آپ کو مجھے سپورٹ کرنا تو آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیے ویڈیو گوان تک دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنباہ شکریہ